موسیقی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریض ہو جانے والے ہوتے ہیں مفہوم سمجھا دیں یہاں سجدہ سے مراد نماز کا سجدہ نہیں ہے اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریض ہونا اللہ کے حکم کے سامنے یہ ہے بے چوم و چران بغیر کسی حجت بغیر کسی سوال بغیر کسی تحقیقات اس کو مان لیں اس کی ایک بہت بڑی مثال مسجد قبلتین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے بیچ میں حکم آ گیا کہ اپنا رخ تم کعبہ کی طرف موڑ لو آپ نے اپنا رخ کعبہ کی طرف موڑ لیا نماز میں تو جو پیچھے دس مقتدی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنا رخ خدری موڑ لیا نہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ادھر مو کیا نہ ان کے دماغ میں کوئی خیال آیا اس کو کہتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریض ہونا جی چیز سے اللہ منع کرے اس سے منع ہو جانا جی چیز کا حکم دے اس کا کرنا یہ ہے سجدہ ریض ہونا اپنی خواہشوں کو چھوڑ کے اللہ کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا اور سجدہ ہے بھی اصل میں یہی کہ اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کو اپنی آرزووں کو اللہ رب العزت کے حضور سرنڈر کر دینا نچھاور کر دینا اللہ کے حکم پر اللہ کی چاہت پر اللہ کی پسند کر اب ایسا نظر نہیں آتا جو لوگ ویسے تو سجدہ کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر اللہ کی مانتے نظر نہیں آتے تو یہ ہے مکمل اللہ کی فرما برداری جس کو اللہ کہتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ جو دین میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے وہ اللہ کے حکمات کے سامنے سجدہ ریض ہونا ہے